اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین حکومت کے لیے مشکلات ہر طرف سے بڑھ رہی ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس وقت حکومت چاروں طرف سے گر چکی ہے عزمہ سے پہلے آلیہ سے بڑا سرپرائز ملنے کا واضح امکان روشن ہو چکا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمالیہ سے انچی دوستی بحیرہ عرب میں غرق ہو چکی ہے وہ لازوال دوستی جس کے بارے میں ہر دور میں ہر حکومت میں جس کے قصیدے پڑے گئے جس کے لیے ترانے گائے گئے آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے اس لازوال دوست سے محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیسے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں لیکن اس کا اصل نتیجہ ہمیں آج اس پیڈیم حکومت میں نظر آ رہا ہے جب چین کی جانب سے پہلے پاکستان کی جو سفارتی سٹیٹس ہے اس کو کم کیا گیا اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ چین کا ہائی کمیشن وہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ کے بیان پر ایک ایسا تگڑا جواب دیتا ہے کہ پاکستان اور چین کے دوستی میں شاید تاریخ میں پہلی بار درار پڑتی نظر آ رہی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ کیا معاملہ ہے اور کیسے پی ٹی آئی کے دور میں پروپیگنڈا کیا گیا لیکن آج وہی حکومت جس نے عمران خان حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا آج وہ اسی دلدل میں خود پھنس چکی ہے تو آغاز کرتے ہیں کہ گزشتہ روز اسرام آباد میں ایک تقریب تھی اور اس تقریب میں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر یعنی وزیر خارجہ اسحاق دار صاحب کی جانب سے بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کی گئی ایک جو لاجک ہے یا منطق ہے اس کے اوپر بھی اگر ان کے بیان کو تولا جائے تو شاید اس پر بھی یہ پوری نہیں اترتی اسحاق دار صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جب ہم وزیر اعظم کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں ہم نے چین کا دورہ کیا تو وہاں پر جو چین کی قیادت ہے ان کی جانب سے وزیر اعظم شباز شریف کو یقین دھیانی کروائی گئی کہ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی ملک کے اندر چین کے شہریوں پر حملہ ہو یا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غلط سلوک ہو تو چین وہاں پر دوبارہ کبھی بھی سرمایہ کاری نہیں کرے گا لیکن پاکستان اس فہرست میں شامل نہیں ہے یعنی اگر پاکستان میں چینی شہریوں پر حملہ بھی ہو تو اس کے باوجود چین پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا اور پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس وقت اسحاق دار صاحب کی جانب سے یہ بیان دیا گیا اس سے پہلے چین کے ہائی کمیشنر اپنی جو سپیچ تھے وہ پوری کر چکے تھے اور اسحاق دار کے بیان کے بعد وہ ایک غیر متوقع طور پر اور جو اس کو آپ سفارتی آداب کی تناظر میں بھی اگر دیکھیں تو اس طرح کی مثال عموماً بہت کم ملتی ہے کہ کوئی سفیر یا کوئی ہائی کمیشنر دوبارہ سٹیج پر آئے اور وہ پھر اپنے خیالات کا اظہار کرے لیکن یہ ہوا اور چین کے ہائی کمیشنر دوبارہ وہ سٹیج پر آئے اور ان کی جانب سے کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس سے پاکستان اور چین کے درمیان جو ایک لازوال دوستی ہے اب وہ کمزور پڑتی نظر آتی ہے اس کے اندر درار پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جس دوستی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ کے پہاڑوں سے انچی اور بحیرہ عرب سے زیادہ گہری ہے اب وہ دوستی ہمالیہ سے اس کو دھکا دیا جا چکا ہے اور وہ بحیرہ عرب میں یا بحیرہ ہند میں ہمیں غرق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کے یا نالائک حکمران ہیں جو چین کے تحفظات کو سیریس لینے کی بجائے سنجیدہ لینے کی بجائے اس پر تھٹھے مارتے ہیں مزاگ کرتے ہیں اور حیرانی اس میں بھی دیکھیں کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران تقریباً چھ ماہ کے دوران چین کے شہریوں پر دو بار حملہ ہو چکا ہے ایک مارچ کے مہینے میں حملہ ہوا رمضہ اور دوسرا حملہ اکتوبر میں ہوا جب گزشتہ دنوں ایسیو کانفرنس تھی اور اس سے پہلے کراچی کے اندر چین کے شہریوں کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا اور جس میں غالباً دو چینی شہری اس میں ان کی موت واقع ہوئی تھی تو یہ حالت ہے اور پھر دیکھیں کہ اس کے دس روز کے بعد ایسیو کانفرنس تھی اسلام آباد میں تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس کے بعد پھر ایک سونے پر سواگا یہ ہوا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے چین کے بیان کی پہلی بار مضمت کی گئی ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ چین کی جانب سے اس طرح کا کوئی سخت بیان آیا ہو لیکن پاکستان ہمیشہ یا تو تحمل کا مظہرہ کرتا تھا یا غصے میں موجود یا نراز دوست چین کو رازی کرنے کی کوشش کرتا تھا ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر بار کشکول لے کر چین کے پاس جاتے ہیں اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا ہے سی پیک کو روک دیا گیا ہے سی پیک کے پروجیکٹ بند کر دیے گیا ہے سی پیک کا سارے جو بلو پرنٹس تھے وہ آسیم سلیم باجوا کے ذریعے امریکہ کے حوالے کر دیے گئے لیکن یہ سارا پروپیگنڈا تھا اور اس حوالے سے غالباً بائیس اگست دوہزار بائیس کا ایک انٹرویو ہے چینی ہائی کمیشنر کا آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں چینی ہائی کمیشنر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اردو نیوز کو دیا گیا یہ انٹرویو ہے آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی آپ کو اس کا جو تحریر کی صورت میں بھی آپ اردو نیوز کی ویب سائٹ پہ اگر یہ سرچ کریں گے چینی ہائی کمیشنر کا انٹرویو تو آپ کو وہاں سے وہ لنک ملے گا آپ ساری تفصیلات وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور اس میں چینی ہائی کمیشنر نے یہ کہا تھا صرف کرونا کی وجہ سے کچھ منصوبے ایسے تھے جس میں کچھ اس کے اندر جو ایک رفتار جاری تھی اس میں کچھ سست روی کا وہ شکار ہوئے تھے لیکن نہ تو سی پیک رول بیک کیا گیا نہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پبندی لگائی گئی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالی گئی لیکن پھر ریجیم چینج ہوا ریجیم چینج کی ہونے کے بعد امریکی سفیر کو گوادر سے لے کر خنجراب پاس تک امریکی سفیر کو دورے کروائے گئے سی پیک کے ایسے ایسے روٹس کے بارے میں ان کو وزٹ کروایا گیا جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا یعنی چین کو نراز کرنے کی کا جو سلسلہ تھا وہ امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کے سی پیک کے دوروں سے شروع ہوا جو ملک بھرگ میں مختلف مقامات پر ان کو دورے کروائے گئے اور پھر اس کے بعد چین کے شہریوں پر مسلسل حملے ہوتے رہے گوادر میں حملے ہوئے چینی کانسلیٹ پر کراچی میں حملے ہوئے چینی شہریوں کی گاڑی پر ایک خاتون خودکش بمبار شاری بلوچ غالباً ان کا نام تھا جنہوں نے کراچی یونیورسٹی کے قریب چینی شہریوں کی گاڑی پر حملہ کیا تھا اور وہ بھی سارے اساتذہ تھے اور اس میں تقریباً پانچ یا چھے چینی شہری اس حملے میں حلاق ہوئے تھے تو کہیں ہمیں اپنی ریاست جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ چین جو پاکستان کا لازوال دوست کہا جاتا تھا آج وہ سی پیک منصوبے کو پاکستان کے اندر چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے ساتھ جوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے چین کو اس حال میں کس نے پہنچایا یہ ہم نے پہنچایا ہماری نالائک اور غیر سنجیدہ جو سیاسی قیادت ہے اس نے پہنچایا ریاستی داروں نے پہنچایا ہمارے سیکیورٹی داروں نے پہنچایا جہاں چین کے شہریوں پر حملے ہوتے رہے اور ان حملوں کے باوجود نہ تو سیکیورٹی بہتر کی جا سکی نہ ان حملوں کو روکا جا سکا اور نہ ہی یہ حملے کرنے والے اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے جس کی وجہ سے آپ ظلم یہ بھی دیکھیں کہ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا غالباً فروری مئی یا جون کے مہینے میں پاکستان کے وزیراعظم کا ایک لاو لشکر کے ساتھ چین کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور وہاں پر بھی اس دورے کے بعد ایک بڑی حیران کن خبر وہاں سے جنریٹ ہوئی تھی اور وہ کیا تھی کہ چین نے تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی چین نے پاکستان کے سفارتی سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی لیکن مئی جون کے مہینے میں جب یہ دورہ ہوا اور اس دورے کے بعد یہ خبر آئی کہ چین نے پاکستان کے سفارتی سٹیٹس کو ہائی پریارٹی سے سمپل پریارٹی پر اس کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دیا ہے یہ کیوں ہوا یہ بھی ہمارے حکمرانوں کی غیر سنجدگی کی وجہ سے ہوا عمران خان ہر دور میں ہر مشکل صورتحال میں کرونا چل رہا تھا معاشی مسائل تھے پاکستان اس وقت کرائسز میں تھا لیکن اس کے باوجود سی پیک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہمیں پہلے یہ کہا گیا کہ سی پیک ایک گیم چینجر منصوبہ ہے اور بحیرہ عرب کو بحیرہ ہند کو ہم یورپ کے ساتھ بزریہ چین اور سلک روٹ کے ذریعے ہم جوڑ سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا تو اس کا جو اریجنل پلان تھا جو سی پیک کا اصل روٹ تھا اس کو تبدیل کیا گیا اور پھر نواز شریف نے اس کو پنجاب کے اندر سے گزارا اور جو پنجاب سندھ بلوچستان کے غریب ازلا تھے ان کو اس فیرس سے نکال دیا گیا اس کا ایک روٹ تھا اس کا مشرقی اور مغربی روٹ بنایا گیا اور اس طرح ایک بار پھر پاکستان کے پسماندہ علاقوں کو سی پیک سے مستفید ہونے سے محروم کر دیا گیا یہ نقصان کون کرنے والا تھا کس نے کیے اس کے خمیازہ پاکستان بھگتے گا آپ بھگتیں گے میں بھگتوں گا یہ عوام بھگتے گی ان لوگوں کی سارے وسائل سارے مال دولت اصباب باہر ہیں اور پیچھے ہم نے بھگتنا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ساٹھ ارب ڈالر کی تقریباً ٹوٹل سرمایہ کاری تھی یہ سی پیک کے جتنے بھی منصوبے تھے اور اس کی لائیبیلٹی کتنی تھی تین سو چوون ارب ڈالر یعنی اگر پاکستان یہ منصوبے مکمل نہیں کرتا سی پیک پر کام مکمل کر کے ان کو آپریشنل نہیں کرتا تو تین سو چوون ارب روپے حرجانہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اور شاید اتنی ہماری ٹوٹل جی ڈی پی بھی نہیں ہے یعنی اگر پاکستان اس مہدے کی وائلیشن کرتا ہے تو امکان یہ ہے اگر چین نے پاکستان کے ساتھ کسی روہ داری کا مظاہرہ کیا تو ویلن گوڈ ورنہ پاکستان کے لیے مزید سنگین نتائج بھی اس سے برامت ہو سکتے ہیں لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایک انتہائی قابل اعتبار دوست سے محروم ہونے جا رہے ہیں جس نے ہر مشکل وقت میں ہر پریشانی میں اور ہر کرائسز کے دوران پاکستان کا ساتھ دیا اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری ریاست کی ہمارے حکمرانوں کی ہمارے ریاستی داروں کی غیر سنجیدگی ہے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں حکومت کے لیے مشکلات یوں بڑھ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر ہائی کورٹس تک جو منصوب حکومت بنا کر بیٹھی تھی ان سب پر مٹی پڑتی نظر آتی ہے مٹی پڑتی اس طرح نظر آتی ہے کہ حکومت نے جسٹس جہیہ فریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان تینات کیا اس کی کچھ کیلکولیشنز تھی کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ سپرسیڈ ہوں گے تو وہ اپنی بیزتی محسوس کریں گے اور وہ ریزائن کر جائیں گے انہوں نے ریزائن نہیں کیا یہ پہلی مس کیلکولیشن ہو گے اس کے بعد کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس جو منصور علی شاہ ہے وہ ممکنہ طور پہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفٹ کریئٹ کریں گے درار ڈالیں گے اور ایک بار پھر ججز کے درمیان کھینچہ تانی شروع ہوگی اور اس سے سپریم کورٹ کمزور ہوگی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس سے فائدہ اٹھائے گی لیکن یہ بھی مس کیلکولیشن ہوئی پھر اس میں یہ ہوا سوچے گئے تھے اس کے اندر ان آئینی ترامیم کے اندر سے اتنے سکم نکل آئے کہ وہ آئینی ترامیم فائدہ دینے کی بجائے اب حکومت کو بیک فائر کر رہی ہے حکومت یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جوڈیشل کمیشن کے جو تقرری ہیں اس پر بھی ڈسپیوٹ پیدا ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی دونوں سیٹیں چاہتی ہے نون لیگ ایک اپنا اور ایک پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ دینا چاہتی ہے اور اس میں بھی رکاوٹیں بہت ساری موجود ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پر حکومت کو اور اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے یہ تو آنے والے دینوں میں پتا چل جائے گا لیکن اس سے پہلے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پہلے ہمیں سندھ ہائی کورٹ سے ایک بڑی اچھی خبر ملی اور وہ خبر یہ تھی کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو آئینی چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اور اس سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ ایسی ابزرویشنز دی گئیں جس سے حکومت کے لیے پریشانی کا پریشانی بڑھ سکتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی چونکہ آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے آئینی ترمیم کے تحت آئینی اور قانونی جو معاملات ہیں ان درخواستوں کی سماعت کرنے کے لیے آئینی بینچز بنیں گے لیکن صبحوں کے اندر آئینی بینچز اس وقت بنیں گے جب متلقہ صبحی اسمبلی یہ قرارداد منظور کرے گی کہ سپریم کے جو متلقہ ہائی کورٹ ہے اس صبح کی وہاں پر آئینی بینچز کا قیام تشکیل جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں لائے جائے کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو چکی ہے صدر منظوری دے چکے ہیں تو اس لیے صبحی سطح پر بھی آئینی بینچز تشکیل دیے جائیں تاکہ آئینی اور قانونی معاملات سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہوں وہ متلقہ آئینی بینچز کے پاس منتقل کیا جائیں تو ابھی تک چونکہ سینٹ اسمبلی کے اندر وہ متلقہ قرارداد پاس نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے سینٹ ہائی کورٹ نے یہ جو سہولت ہے یہ درخواست گزاروں کو دی ہے کہ چونکہ ابھی متلقہ سینٹ اسمبلی نے کوئی قرارداد چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے منظور نہیں کی اس لیے ہائی کورٹ کا یہ دائرہ اختیار بنتا ہے کہ وہ اس معاملے پر سماعت کرے اور ان آئینی اور قانونی سوالات پر جو ہے وہ غور کیا جائے فریقین سے دلائل طلب کیے جائیں معاملت لی جائے وقلہ سے اور پھر اس پر ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے تو اب جو اہم یہ معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ ان آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ نے فیصلہ کن طاقت کے ذریعے عدلیہ کو فتح کر دیا یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ درخواست گزاروں دی کہ سائل کو ججز کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا یعنی مختلف مقدمات میں سیاسی جماعتیں حکومت عدالت کے سامنے ایک درخواست گزار کے طور پر پیش ہوتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی درخواست گزار پھر عدالت کی پرفارمنس کا بیٹھ کر جائزہ لے چونکہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن تبدیل ہو چکی ہے پہلے جوڈیشل کمیشن کے نو میبران ہوتے تھے جس میں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس اور چار سینی یا ترین ججز اس کے علاوہ وزیر قانون اٹارنی جنرل اس کے علاوہ جو متلقہ اگر ہائی کورڈ کی بات ہوتی صوبائی زطہ پر تو متلقہ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس ہوتے تھے یا ایک بار پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ اور پھر ایک ریٹائر جج اس کا میمبر کے طور پر رکھا جاتا تھا لیکن اب یہ کمپوزیشن تبدیل ہو چکی اب پارلیمان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس میں حصہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو دو میمبر ملیں گے اور میں نے گزشتر روز آپ کو بتایا تھا کہ اگر پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنتی ہے تو یہ فائدہ مند ہوگا کہ کم از کم اندر بند کمروں میں جو باتیں ہوں گی پی ٹی آئی وہ ساری چیزیں پبلک کر سکتی عوام کے سامنے کہ کیسے اندر ججز کی تیناتیاں ہو رہی ہیں کیسے وہاں پر گٹ جوڑ کیے جاتے ہیں کیسے من پسند وکیلوں کو جج تینات کیا جاتا ہے اور کیسے من پسند ججز کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں الیویٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا عمل تھا تو اسی پر ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو سائل ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چور اچکے خود اپنے علاقے کے جو ایس اچو ہے اس کی تیناتی کی منظوری دیتے ہیں پھر ہیں یہ اسی طرح کی ایک مثال بنتی ہے اس کے علاوہ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ درخواست گزار کے مطابق ایسا کرنے سے مستقبل کے بینچز کو دھمکا کر متحد بنایا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے جب ججز کو یہ پتہ ہو کہ یہ جوڈیشل کمیشن سے ہماری ایویویشن ہونی ہے ہماری تقرنیاں ہونی ہیں اور ہماری جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا جانا ہے تو پھر وہاں سے یہ ساری چیزیں ڈسپیوٹ وہاں سے پیدا ہوگا پھر تین ججز کے پینل سے آپ نے ایک چیف جسٹس لگانا ہے تو تین جو ٹاپ ججز ہوں گے وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کی جی حضوری کریں حکومت کے حق میں فیصلے دیں حکومت کو خوش کریں حکومت کو فائدہ دیں حکومت کے سیاسی مخالفین کو دبائیں ان کو انصاف فراہمی میں رکاوٹ ڈالیں ان کے خلاف عدالت کو یا عدلیہ کو میس یوز کیا جائے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے حکومت کے مخالفین کو دبائیا جائے ان کو رگڑا لگایا جائے اور ان کے لئے مشکلات پیدا کی جائیں تو اس طرح ججز کے درمیان ایک ریس لگ جائے گی کہ دیکھیں مجھے سے میری سیوی بہتر ہو میری سیوی بہتر ہو تو وہاں سے پھر عدلیہ جو ہے وہ کمزور ہوگی اور عدلیہ کی ازادی بھی کمپرومائز ہوگی جو آئین پاکستان کا ہے جو بنیادی دھانچہ ہے اس کے اندر اگر ایک اہم جو جزو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے علاوہ عدالت کہتی ہے کہ تاہم یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ آئین کے تحت بنیادی حقوق کی فراہمی کو محدود نہیں کیا جا سکتا آئین کا آرٹیکل آرٹ بڑا واضح ہے اس حوالے سے اور یہی چونکہ عدلیہ کی ازادی عوام کے بنیادی حقوق سے منسلک ہے اور ایک بڑے لیول پر بھی اگر آپ دیکھا جائے تو عدلیہ کی ازادی عوام کے بنیادی حقوق آئین کے بنیادی دھانچہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ ساری چیزیں ہمیں بظاہر انٹر کنیکٹڈ یا انٹر لنک ہوتی نظر آتی ہیں تو اسی وجہ سے عدالت اس حوالے سے مزید کہتی ہے کہ درخواست گزار کے دلائل کے مطابق ڈسٹرک بار راولپنڈی کے کیس میں آئینی حدود میں رہتے ہوئے بنیادی حقوق کے تحفظ کا میکنزم موجود ہے درخواست گزار کے اٹھائے گئے نکات غور طلب ہیں عدالت نے فریقین سمیت اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا اب یہ جو دو ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے یہ تھوڑی سی گڑھ بڑھ والی بات ہے دو ہفتوں کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلی کو وفاقی حکومت کو بہت ٹائم مل سکتا ہے اس حوالے سے قرارداد منظور ہو سکتی ہے اور معاملات جو ہیں وہ ہائی کورڈ کے ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنی چالیں کیسے چلتی ہے بظاہر اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق حکومت جو بھی پلان کرتی ہے جو بھی چیزیں جوڑنے کی یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد حکومت کے لیے بیک فائر کرتی ہیں اور حکومت کو فائدہ کی وجہ نقصان زیادہ ہوتا ہے آنے والے دنوں میں مزید اسی طرح کے نقصانات اٹھانے کا حکومت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ